پوچھا گیا کہ میرا پہلا ذکر چل رہا ہے لیکن دل میں محسوس نہیں ہو رہا ذکر کا کوئی ایسا آسان طریقہ بتا دیں کہ دل میں ذکر چل جائے اور محسوس ہو عزیز بھائی ذکر محسوس ہونے کے کئی طریقے ہوتے ہیں اکیلا یہ نہیں ہے کہ آپ کا لطیف قلب دھڑکیں آپ کی لطیف قلب حرکت کر لیں اکیلا یہ وجہ نہیں ہوں گے کبھی کبھار ذکر محسوس ہونے یا ذکر ہونے کا ایک طریقہ ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اس لطیفے میں ہمیں سوزش یا خلش محسوس ہوتی ہے یا اسی لطیفے میں ہمیں درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے یا اسی لطیفے میں ہمیں کوئی ایسی حرکت محسوس ہو رہی ہوگی تو یہ اس لطیفے کی ذاکر ہونے کی علامت ہے لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی صاحب توجہ سے کسرت سے توجہ لیتے رہیں اور اپنے شیخ سے مکمل رابطے میں رہیں اور ابتدا میں جون کی ذکر کی قیفیت جو ہے وہ یاد کرد کی ہوتی ہے یاد کرد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی محنت سے ذکر کرنا ہوتا ہے تو متوجہ رہیں گے اپنی قلب کی طرف یا اپنی لطیفے کی طرف اور اسے اپنی محنت سے آپ ذکر کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ عزیز کچھ عرصے کے بعد آپ کو ذکر محسوس ہوگا لیکن جو میں نے علامات بتائیں ان علامات میں سے اگر آپ کو کوئی بھی علامت محسوس ہو رہی ہے اب دیکھیں آپ لطیفے قلب کی ذاکر ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ زدی نسیان ہے یعنی جو فراموشی ہوتے ہیں رب کی طرف رجوع نہ ہونا وہ ختم ہو جاتا ہے زدی غفلت غفلت ہو پہلے اور پھر بندہ جب یہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کامل مکمل شخص سے بیعت ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو قیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کی غفلت دور ہو جاتی ہے نمازیں پڑھنے لگتے ہیں عبادت اتاعت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ بھی لطیفے قلب کی ذاکر ہونے کی ایک علامت ہے لیکن ان کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ محسوس ہونا چاہیں گے تو اپنی شیخ سے زیادہ سے زیادہ رابط رکھیں ان کی صحبت کو زیادہ سے زیادہ آٹینٹ کر لیا کریں کسی صاحبی توجہ سے اپنی لطیفے قلب میں توجہ لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ لزیز کچھ عرصے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا جائے گا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں جزاکاللہ